موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار میرا سلام اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پہ یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں ایک پوٹ ہے اس پہ ہم دو کپ فل فیٹ ملک ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کپ شکر اور یہاں ہمارے پاس ہے تین ٹیبل سپون کون سچارچ کون فلور کون سپ بنانے والا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو ارہا روٹ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اس پوائنٹ پر کوئی بھی فلیور کا تین ٹیبل سپون کسٹرڈ پاوڈر ڈال سکتے ہیں تو یہ میں ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر لیں گے یہ اتنا چیٹ پٹ بنے گا اور اتنا مزیددار لگے گا کہ افتار دوبالہ ہو جائے گا بیسیکلی آج میری یہاں افتار پارٹی ہے تو میں یہ اس کے لیے بنا رہی ہوں سر لوگوں کے لیے افتار پارٹی تو کیا کہلے افتار پارٹی بیسیکلی اتنی نہیں ہے جتنا کہ افتار ہے فیملی ہے صرف جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ہی ہے چلے اب یہ اچھے سے مل گیا تو اب ہم چولہ آن کر دیں گے چولہ ہم نے اس وقت تھائی رکھا ہے ہلکا سا گرم ہوگا اس کے بعد ہلانا شروع کریں گے آدھر وائز ابھی تو ٹھنڈا ٹھنڈا ہے تو رہنے دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس آدھا کا بادام تھی جس کو گرم پانی میں بھگو دیا تھا اور چھلکا نکال دیا اگر آپ چاہے تو کم لے لیں چاہے تو زیادہ لے لیں اور چاہے تو اس کے بجائے کوئی اور بھی نٹس اگر پسند کریں تو وہ لے لیں کیونکہ اینرگیٹک ہم نے بڑا زبزت سا بنانا ہے اس کو بلینڈر میں ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے دو کپ دودھ اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور سٹارٹ کر دیں گے دیکھیں یہ اچھے سے پیوری ہو گیا اور یہ یہاں ہلکا ہلکا گرم ہونا شروع ہو گیا ہے گرم ہونا جیسے شروع ہو گا یہ بہت جلدی گاڑا ہو جائے گا کیونکہ جو ریشو کون سٹارٹ کا اور دودھ کا ڈالا ہے اس سے بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گا اور ہمیں فاسٹ کرنا تھا اسی لئے ہم نے اس قسم کا ریشو رکھا ہے تو اب آپ کو دھیان دینا ہے تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہنا ہے دیکھیں کتنی جلدی یہ تھک ہو گیا اور بس اب اس سے ہمیں اچھے سے ہلاتے پر پکا لینا ہے اس پوائنٹ پر چھوڑیں گے نیچ امچ کو لگاتا ہلائیں گے چلیں ایک منٹ اور ہو گئی دیکھیں ببل 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 ہو رہا ہے اس پوائنٹ پر ہم چولے کو بند کر دیں گے دیکھیں ہے نا ایک دم ببل 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 تو اب بیسیکل ہی کیا ہے کہ ہمیں اس کو ٹھنڈا کرنا ہے اور اگر ہمیں پاس ٹائم نہیں ہے جلدی اور بھی کرنا ہے تو جلدی کا بھی یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے دودھ یہ رکھا وہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا دو کپ اس میں یہ آمیزہ ڈال دیں گے ٹھنڈا دودھ اس کو بہت فاسٹ ٹھنڈا کر دے گا تو بیسیکل ہی ہمارا ویٹنگ پیریٹ جو ہے وہ ہم نے کارٹ دیا ویٹ کرنا ہی نہیں ویسے بھی ٹائم نہیں ہوتا بہت چیزیں چٹ پٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ ایزیر اور فیسٹر بھی ہے اب کیا کریں گے ویسک لے کے اس کو ہلا لیں گے اب گرم گرم اور ٹھنڈا ٹھنڈا مل کے یہ روم ٹیمپریچر ہو گیا ہے تب ہم کیا کریں گے یہاں ہم نے بلینڈر کو کھولیں گے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے واتر میلن تو یہاں دیکھیں میرے پاس واتر میلن ہے آراؤنڈ دو کپ کے آس پاس یہ ڈال دیں گے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کٹ کے رکھے ہیں اس کا میں بتاؤں گی کرنا کیا ہے اور اب یہ جو ہم نے بلینڈ بنا کے رکھا ہے ہمارے کون سٹاش والا یہ بھی ڈال دیں گے اس میں اب آپ کے بلینڈر میں جتنی جگہ ہو اتنا ڈالیں گرنے گرانے جیسا ہو تو جیسے میں بھی تھوڑا بچا لے رہی ہوں تو دو بیچ میں بھی کر سکتے ہیں اس کو اب چلائیں گے یہ ہو گیا اب ہم اپنے پچھر میں اس کو ڈالتے ہیں دیکھا کہ ایسا تھک اور کریمی لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے دودھ کو پکا پکا کے بنایا ہے اب یہ جو بچا ہوا ہے یہ بھی ڈال دیں گے تو دو کپ ہم نے دودھ لیا کسٹر بنانے کے لیے پھر چار کپ ہم نے یوز کیا اب چار مزید ہم ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم تھوڑا روے افزاں بیسیکلی ہمارا یہ اس بوٹل میں اس لیے ہے کہ جب میں نے رو بھی افزا بنایا تھا تو اس میں بھر لیا تھا تو یہ آپ کو جتنا دل چاہے ڈالیں میں ڈالوں گی اراؤن آٹھ ٹیبل سپون تو یہ چار ٹیبل سپون ڈال دیا اور چار اور ڈال دیں گے اور اگر آپ کے پاس نہ ہو رو بھی افزا یا روے افزا نو پراملم آپ تھوڑا سا اس میں ڈال دیں اور شکر جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے رو بھی افزا نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنکیاں دیتی ہوں آپ ضرور دیکھئے گا تو چلے اگین اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں چلے ہو گیا اس کو بھی اب اپنے پچر میں ڈال دیں گے آہا 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 شاندار خوشبوے آ رہی ہے اس کو ہلا لیتے ہیں آہا اور اب اس میں جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا نو وارٹر میرن یہ ڈال دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیا کر لیے تو اراؤن ڈیڑھ کپ کے آس پاس ساتھی اس میں ڈال دیں گے یہ تلسی کے بیچ تکملنگوہ جیسے کہتے ہیں اس کو میں نے بھگو دیا تھا پانی میں تقریباً تین ٹیبل سپون لے کے ڈیڑھ کپ پانی میں ڈال دیا تھا تو یہ ون تھرڈ کپ ڈال دیں گے اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں گم بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور یہاں دیکھیں میرے پاس کچھ پستے ہیں جس کو میں نے باری باری کٹ لیا اس کو ڈال دیں گے اور یہاں میرے پاس کچھ کتری بھی بادام ہے یہ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں جیلی رکھی بھی ہے یہ ڈال دیں گے اور اگر آپ کو جیلی بنانے کا طریقہ دیکھنا ہے تو میں نے ایک جیلی ڈیزرٹ بنایا ہے تو میں اس کا لینک یہاں دے دوں گی یہاں دے دوں گی چمچتا ہے تو وہ آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اس میں ہم آئیس بلکل نہیں ڈالیں گے کیونکہ اسے ہم نے گاڑا کیا ہے آئیس ڈالنے سے پتلا ہو جائے گا تو یہ پہلے بنا کے رکھیں گے اور اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ افتار کے ٹائم پہ خوب مزے دار تھنڈا تھنڈا ہو جائے تو یہ ریڈی ہو گیا اسے فریج میں رکھیں گے اور افتار کے ٹائم پہ آپ سے ملتے ہیں ساتھ مل کے پھیئیں گے خدا ناڈ بنانا بنتا ہے تو جلدیلی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سمپل پانا خطرناک ریسپ کے ساتھ لیویوال بائی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ